کشمیر میں وپتہ آئی میں سویم وہاں پہنچا ہوں دوہزار دو میں میں نے کشمیری کا جو ٹرانزٹ کیمپ ہے کشمیری پنڈتوں کا جبلپور سے میں نے وہاں ایک ایمبلنس ڈونیٹ کر کے مہش بھٹ جی اور اشوک پنڈت اور موٹی کال سب آئے تھے میں نے ہینڈوور کی تھی کمپیوٹرز بانگے تھے میں نے کمپیوٹرز دیئے تھے یہ دوہزار دو کی بات کر رہا ہوں موڑی میں جب ارتکویک آیا دوہزار پانچ میں تو میں تمام سویم سے بھی سنسٹھاؤں کے مادرم سے ان کے ان کے ریپریزنٹیٹیو بن کے بہت سارا ایڈ لے کے گیا اور وہاں آرمی سے میری ملاقات ہوئی آرمی نے کہا تنکہ صاحب آپ پہاڑ کے اوپر جا کے اس کو بانٹ نہیں پاؤ گے ہم آپ کے لئے بانٹ دیتے ہیں اور میں نے ان کو ہینڈوور کیا بٹ ایک چیز کرنل صاحب نے بہت اچھی بولی اس دن مجھے کہ تنکہ صاحب اس ارتکویک میں بہت deaths ہوئی ہیں i think total was 1500 سب ملا کے مگر اب جو پانچ دیتے دن بعد جو تھند آنے آ رہی ہے اس میں اگر شیلٹرز نہیں بنیں گے تو زیادہ موتیں ہوں گی کیونکہ they will be unprotected میں شام کو دلی لوٹا اگلے دن میں نے سونیا جی سے appointment مانگا میں تب politics میں نہیں تھا میں نے ان سے appointment مانگا اور میں نے جا کے ان کو یہ بات دہرائی پھر میں بھول گیا office چلا گیا supreme court کی تیاری میں میں لگ گیا شام کو جب میں گھر میں بیٹھا تھا تو منموہن سنگھ جی کا announcement آ رہا تھا کی چوبیس گھنڈے کے اندر ہم لوگ shelters construct کر دیں گے now this is how congress deals with such issues ہم propaganda میں believe نہیں کرتے ہیں ہم publicity میں believe کر نہیں کرتے ہیں نہ ہم claim کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا کیونکہ یہ اگر آپ truly جنتہ کے درد سے connected ہیں ان کے آنسو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ seriously اس چیز کو address کریں گے non serious way میں نہیں کریں گے